موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرکیوں پر جی ایچ ایم سی کے لاری ڈریور نے حالت نشام خاندان کو رون دیا دل خراش حادثات چار افراد جان بحق دو کی حالت نازو اقامتی سکولز کے اساتذہ کی ساتھ ہزار تین سو چھے جاہدادوں پر تخرورات کے لیے تلنگانہ پبلک سرویس کمیشن کا علامیہ مسلمانوں کو تحفظات فراہم کیے گئے تو ایک اور پاکستان تیار ہو جائے گا امبیٹ کر یوم پیداش تخریب سے مرکزی وزیر ونکیہ نائیڈو کا خطاب آئی پی ایل میچس کے دوران بیٹنگ پرانے پل کے پاس واقع مکان پر پولیس کا دھاوا پانچ افراد گرفتار اور نماش میدان کے پاس جھوپڑیوں میں آتی زدگی اکاون جھوپڑیاں خاکستر واقع کی جامع تحقیقات کی ضرورت سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے سکندر آباد کے ترملگری علاقے میں جمعیرات اور جمعے کی درمیانی شب ہوئے دلخراش حادثہ پیش آیا جس میں ایک ہی خاندان کے چار افراد جان بھاق ہو گئے تفصیلات کے مطابق ہشمت پیٹ کے ساکن اظہر اپنے افراد خاندان کے ہمراہ رشدار کی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ کچرہ لے جانے والی جیئے چمسی کی لاری نے انہیں ٹک کر دے دی اس حادثے میں پیتیس سالہ اظہر ان کے بچے سات سالہ امان نو سالہ اشفیہ اور تین سالہ علینہ جان بھاق ہو گئے بائیک پر موجود اظہر کی اہلیہ امرانہ سلطانہ اور ان کے کور بیٹی اتیہ سلطانہ شدید زخمی ہو گئی محلوکین کے افراد خاندان نے بتایا کہ زخمی حالت میں اظہر لاری کے نیچے پینتالیس منٹ تک ٹڑپتے رہے لیکن پولیس نے انہیں دوا خانہ منتقل کرنے میں لا پرواہی کا مظاہرہ کیا رشتداروں نے یہ بھی کہا کہ لا ری ٹرائیور حالت نشامے تھا یہ بھی چلا ملی ہے کہ ریاستی وزیر کیٹی رامہ راؤ جو آرمور سے واپس ہو رہے تھے راستے میں حادثے کو دیکھ کر رکھ گئے اور انہوں نے اپنے خافلے کی گاڑی میں زخمی امرانہ سلطانہ اور اتیہ کو توا خانہ منتقل کر آیا کیٹی آر نے محلوکین کے ورسہ کو ایس گریشیا کا بھی اعلان کیا ہے محلوکین کے رشتداروں کے مطابق پولیس کی لا پرواہی کی وجہ سے اثر کی موت ہوئی ہے اگر انہیں بروقت دوا خانہ منتقل کیا جاتا تو شاید ان کی جان بچائی جا سکتی تھی پولیس نے ڈرائیور کو دوا خانہ منتقل کیا لیکن ان کے بھائی کو نظر انداز کر دیا گیا پتا چلا ہے کہ پولیس نے لاری ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے زخمی امرانہ اور ان کی بیٹی کا خانگی دوا خانے میں علاج کیا جا رہا ہے جہاں پر ان کی حالت نازک بتائی گئی ہے ہمارے پہ دعوت میں جا رہے تھے ترملگری پہ فنکشنال میں وہاں سے جو اسو اور چورس سے پہ جو اسو انہیں لاری والا لہا کے مار دیا جی ایچ ایم سی رولی والا لہا کے مار دیا وہ ڈرائیور جو اسو ڈرنکن ڈرائیو چلا رہا تھا 15 میٹر تک اور جب ایکزینٹ ہوا 45 میٹ سے لکھ ہمارا بھائی اور ان کے بیوی بچے محمد ادھر ہمارے بھائی کا نام ہے عمرانہ سلطانہ ان کی بیوی کا نام بچوں کا نام جو اسو آمان ہے اور ایک بچی کا نام متیا محمد ادھر ہمارے بھائی اور بھائی اور چھوٹی ایک بچی جو سو ہسپٹیل میں ایڈمیٹ ہے پولیس والے ہسپٹیل میں ایڈمیٹ ہے اور کوئی مدد کرنے آیا تو پولیس والے جو سو اس کو مار گیا کر رہی ہے یہ تاریخ آئے گا پولیس والوں کا ایکسرینٹ کے ساتھ جو ہوا کل را کارکھانا پولی سٹیشن کے اندر ایکزیکٹی آٹی اوپس کے اوپسیٹ جو ایکسرینٹ ہے اس کانرہ اس ایکسرینٹ پر ایکسرینٹ پر ایکسرینٹ ہے ایکسرینٹ پر ایکسرینٹ ہے اس کا درائیگر انیبریٹیٹ کانڈیشن میں سو پکے زاری چلا رہا تھا وہ پرملگیری سے جی بیس کے روپ پہ جا رہا تھا اس کے ساتھ وائیف اور چھا بچے پھرے بلکے پیریس مومنٹ رہ کے ہو ایک فنکشن کو پرملگیری لینکس بھی جا رہا تھے ہی روپ پہتی اپس روپ پہ بچے پڑے پچے پڑے پہ سکتے ہیں جب وہ رکھے پوچ رہا تھا سو پڑے دے کے اس کو بھیٹ میں سیدھا اے اپسیٹ گے ہوا ایکسرینٹ پر مومنٹ رہ کیریہ ویکیل ایس موپیڈ پورا اس کے اندر رہا تین سپوٹ ڈیتڈ ہوئے ایک بچہ جب وہ ہسپیٹر کو لیکے جا رہے تھے تلنگانہ پبلک سرویس کمیشن نے اخاماتی سکولز کے اساتذہ کی ساتھ ہزار تین سو چھے جاعدادوں پر تخررات کے لیے نو مختلف علامییں جاری کیے ہیں ان جاعدادوں کے لیے اٹھارہ اپریل سے آن لائن درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں ساتھ ہزار تین سو چھے جاعدادوں کے منجملہ دوہزار ایک سو چھتیس سوشل ویل فیر ایک ہزار سات سو انہوے خبائلی بہبود نو سو چوریانوے پسماندہ طبخات اور دوہزار اسی اخلیتی اخامتی سکولز کی جاعدادیں ہیں تلنگانہ اخامتی سکولز کے لیے بھی تین سو سات جاعدادوں پر تخررات ہوں گے چھے فور وری کو جاری کردہ علامیہ میں ترمیم کے بعد جاری کردہ علامیہ کے مطابق اسی اسٹی امیدوار جنہوں نے ڈگری میں پینتالیس فیصد نشانات حاصل کیے ہیں وہ درخواستیں داخل کرنے کے اہل رہیں گے ان جاعدادوں کے لیے امتحان انگریزی زبان میں منعقد ہوں گے سات ہزار تین سو چھے جاعدادوں میں ٹی جی ٹی کے چار ہزار تین سو بانسٹھ پی جی ٹی کے نو سو اکیس اور پی ای ٹی کی چھے سو سولہ جاعدادیں رہیں گی ٹی جی ٹی کے لیے امتحان لکھنے والوں کے ٹیٹ کے ویٹیٹ نشانات بھی شامل کے جائیں گے پی ای ٹی جاعدادوں کے لیے معذورین اہل نہیں رہیں گے آرٹس میوزک اساتیزہ کی جاعدادوں کے لیے انٹر اور ڈگری کے امیدوار اہل رہیں گے مزید تفصیلات تیلنگانہ پبلک سرویس کمیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں اخامتی سکولز کے لیے جونئر لیکچرر اور پرنسپال کی سات سو جاعدادوں پر جلد علامیان چاری کیا جائے گا دستور ہند کے میمار بابا صاحب امبیٹکر کو ان کے ایک سو چھ بیس ویوں میں پیداش کے موقع پر زبردست قرات پیش کیا گیا ٹینک بند پر واقع ان کے مجسمے پر ناہ وزیرالہ محمد محمود علی اور ریاستی وزران نے پھول مالا چڑھا کر قرات پیش کیا ناہ وزیرالہ نے کہا کہ پسماندہ طبخات کو تحفظات کی فراہمی امبیٹکر کی سوچ تھی اور اسی پر عمل کرتے ہوئے حکومت ریاست کے پسماندہ طبخات کو تحفظات فراہم کر رہی ہے دیگر کابینی وزران نے بھی حکومت کے پروگراموں کو امبیٹکر کی سوچ کا نتیجہ خرار دیا وزران نے کہا کہ وزیرالہ ریاست میں سماجی انصاف کے لیے پروگراموں پر عمل کر رہے ہیں رکنہ پارلیمنٹ کویتہ نے بھی امبیٹکر کو خرار پیش کیا انہوں نے کہا کہ امبیٹکر کی طرح سے وزیر کیے گئے دستور کے آٹھ ٹکل تین کے تحت ہی تیلنگانہ ریاست سے تشکیل پائی ہے ریاست میں عوام کی بہبود پر ہی کام ہو رہا ہے کانگریس بی جے پی اور تیلگو دشم خایدین نے بھی امبیٹکر کو خرار پیش کیا جیسی کہ صدنشین پروفیسر کوڈنڈرام نے بھی امبیٹکر کو خرار پیش کرتے ہوئے کہا کہ امبیٹکر کی سونچ کی وجہ سے ہی تیلنگانہ کی تشکیل ممکن ہو پائی ہے اور ہم انہی کے اصولوں پر گام سن رہیں گے کوڈنڈرام نے کہا کہ معاشی اور سماجی طور پر ہر ایک کی ترقی ہونی چاہیے مادگاہ تبقے کے لیڈر اہم کرشنا مادگاہ اور دوسری تنظیموں کے نماندوں نے بھی امبیٹکر کو خرار پیش کیا گاندی بھوان اور اندرہ بھوان میں کانگریس پارٹی کی طرف سے امبیٹکر کو ان کے یمہ پیداش پر خرار پیش کیا گیا صدر پی سی سی اتم کمار اڈی اور پارٹی خاہدین نے امبیٹکر کی تصویر پر پھول ڈالے اندرہ کانگریس کمیٹی کی دفتر میں منعقدہ تخریب سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر شیل جنات نے کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے اصولوں کے خلاف متحدہ طور پر مخابلے کی ضرورت ہے کیونکہ دونوں کے اصول دلیتوں اور مسلمانوں کے خلاف ہیں مرکزی وزیر ونکریا نائیڈو نے کہا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر تحفظات فراہم کیے گئے تو پھر ایک پاکستان تیار ہو جائے گا پارٹی دفتر میں امبیٹکر یوم پیداش تخریب سے خطاب کرتے ہوئے نائیڈو نے کہا کہ بی جے پی اس لیے مذہب کی بنیاد پر تحفظات کی مخالفت کر رہی ہے جو بھی تحفظات مذہب کی بنیاد پر لانے کی کوشش کرے گا اس کی شدت سے مخالفت کی جائے گی مرکزی وزیر نے کہا کہ ماضی میں بھی چندرباب نائیڈو اور ویسراج شکھرڈی نے مذہب کی بنیاد پر تحفظات کی فراہمی کی بات کی تھی اس وقت بھی بی جے پی نے اس کی مخالفت کی تھی وینکر نائیڈو نے کہا کہ سماج کے ہر طبقے کو انصاف دلانے کے لیے دوسرے راستے موجود ہیں مذہب کی بنیاد پر تحفظات کی فراہمی کے امبیٹ کر بھی مخالف تھے پس ماندگی کی بنیاد پر کھیا مسلمانوں کو بارہ فیصد تحفظات فراہم کیے جائیں گے یا پھر صرف چارتہ پانچ فیصد کا اضافہ کرتے ہوئے نو فیصد تک ہی محدود کیا جائے گا ذرا کے مطابق بی سی کمیشن نے مسلمانوں کو دس فیصد تحفظات فراہم کرنے کی سفارش کی ہے وزیرالہ نے حال ہی میں بیان میں کہا کہ بی سی کمیشن کی ریپورٹ کی بنیاد پر تحفظات فراہم کیے جائیں گے جامع سروے کے مطابق ریاست میں مسلمانوں کی آبادی چودہ فیصد ہے اس سے مسلمانوں کو پس ماندگی کی بنیاد پر بارہ فیصد تحفظات فراہم کیے جا سکتے ہیں لیکن وزیرالہ اس معاملے میں تحفظات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ریاست کے جملہ تحفظات کو ساٹھ فیصد سے کم رکھنا چاہتے ہیں تاکہ مرکزی سطح پر دیگر ریاستوں میں دیے جانے والے تحفظات کو دلیل بناتے ہوئے تحفظات حاصل کیے جا سکیں اسٹی طبقے کے لیے صرف تین فیصد تحفظات کا اضافہ کیا جائے گا اور مسلمانوں کو چار تا پانچ فیصد تحفظات کا اضافہ کیا جا سکتا ہے وزیرالہ نے پس ماندہ طبقات کے تحفظات میں بھی اضافہ کا اعلان کیا ہے پنزرہ اپریل کو ہونے والے کابین اجلاس میں اضافی تحفظات کو خطیت دی جائے گی اسی کے مطابق اسمبلی میں اس سے منظور کرتے ہوئے مرکز کو روانہ کیا جائے گا کانگریس پارٹی نے مسلمانوں اور اسٹی طبقے کو بارہ فیصد تحفظات کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے تحفظات سے متعلق گاندی بھون میں کانگریس پارٹی کا ایک اجلاس منقض ہوا جس میں اس مسئلے کی حکمت عملی پر تبادلے خیال کیا گیا مسلمانوں اور اسٹی کے علاوہ بی سی اور اسٹی کو بھی آبادی کے تناسب کے مطابق تحفظات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا دلیتوں کو جو دستور سے حقوق ملے ہیں اسے حکومت نظر انداز کر رہی ہے ایسا کانگریسی خایدین نے کہا ہے کانگریسی خایدین نے بتایا کہ اس مسئلے کو ایوان اسمبلی میں بھی اٹھا جائے گا بی سی طبقے سے کریمی لیر برخواست کرتے ہوئے بی سی تحفظات پر عمل آوری کا بھی کانگریسی خایدین نے مطالبہ کیا تلنگانا کانگریس کمیٹی کے صدر اتم کمار رڈی نے بتایا کہ بیس اپریل کو ویخار آباد میں پارٹی کا جلسہ منعقد ہوگا میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر کانگریس نے بتایا کہ اس جلسے میں لوگ سبا کے خواہد اپوزیشن ملکار جن کھر کے مہمان خصوصی کی حجز سے شرکت کریں گے تیارس حکومت کی طرح سے تلنگانا میں ادم سماجی انصاف اور دلیتوں کو تینے کر ارازی کی فراہمی میں ناکام ہونے پر تیارس حکومت کو نشانہ بنایا جائے گا ڈبل ویڈروم مکانات ملازمتوں اور گریجنوں کو بارہ فیصد تحفظات میں تاقیر پر بھی حکومت کی ناکامی کو عوام کے سامنے لائے جائے گا ایک سوال پر اتم کمار اڈی نے کہا کہ تانڈور میں جس مقام پر تیارس کا جلسہ ہوا تھا اسی مقام پر یہ جلسہ منعقد کیا جائے گا کانگریس پارٹی کے ترجمان ایم روی نے کہا ہے کہ کسانوں کو مفتخات کی فراہمی کا اعلان کسانوں کے اوٹ حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے روی نے کہا کہ کسانوں کی موجودہ حالت پر کسی بھی طرح کا اقدمات نہ کرنے والے وزیر اعلیٰ ایک سال کے بعد کسانوں کو مفتخات تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں کانگریس ریڈر نے کہا کہ امبیٹ کر کے اصولوں کو اب ہر کوئی قبول کر رہا ہے لیکن کانگریس پارٹی شروع سے ہی امبیٹ کر کے اصولوں پر کام کرتی آئی ہے ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی سیاسی مفاد کے لیے امبیٹ کر کا استعمال کر رہی ہے اللہ ریڈی نگر میں واقع اشتہاری کیبل کمپنی کے متاثرین نے کمیٹی کے منیجنگ ڈیریکٹر کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا متاثر افراد نے میڈیا کو بتایا کہ گرافک براڈکاسٹنگ کمپنی کے انتظامیانے اشتہارات کا کمیشن دینے کے بہانے ٹی وی سیٹ چھتیس ہزار پانچ سو روپے میں یہ کہتے ہوئے فروغ کیا تھا کہ وہ مہانہ پانچ ہزار روپے کمیشن ادا کریں گے لیکن گزشتہ ماہ مہینوں سے کمیشن کی ادایگی بند کر دی گئی جبکہ جن دکانداروں کو کمیشن دیا گیا تھا اس کے چیکس کیش نہیں ہو سکے متاثر افراد نے سنت نگر، اشتہار نگر پولیس اور پنجا گوٹا پولیس ٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے سنت نگر فائر بریگیٹ کی جانب سے فائر آفیسر محمد مصطفیٰ کی سطارت میں ایک ہفتہ طویل فائر سرویس کا احتمام کیا گیا اس مقعہ پر مختلف سکولز، الپی جی گو نام، کالجز، شاپنگ مالز اور الویس ٹیشن کے پاس شعور بیداری پروگرامز منعقید کیے گئے مسکرہ پروگرام ممبئی میں چودہ اپریل انیس سو چوانیس کو محکم افیر کے صدرہ فراد کے ایک دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں ہر سال منعا جاتا ہے اس موقع پر دو منٹ کی خاموشی بھی منائی گئی نواز شایدان نام پلی کے احاطے میں ہوئے آتی زدگی کے واقعے سے تقریباً اکاون جھوپڑیاں جل کر خاکستر ہو گئیں ذرائع کے مطابق ایک جھوپڑی میں لگی آگ نے آس پاس کی جھوپڑیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا صبح کے مصروف وقت میں مالا کنٹے کے پاس آگ لگنے سے برقی تار بھی جل گئے جھوپڑیوں میں موجود دو سیلنڈرز کو بھی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا جس کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیل گئی بعض سیلنڈرز کو جھوپڑیوں سے باہر نکال لیا گیا اس واقعے میں تاہم کسی بھی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے چار فائر انجنز نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر خوابو پایا آگ لگنے کی وجہ کے تعلق سے متضاد اطلاعات مل رہی ہیں مقام افراد کا کہنا تھا کہ کچھرے کے انبار میں آگ لگ جانے کی وجہ سے یہ واقعہ رو نمہ ہوا ہے متاثرین نے بتا کہ انہیں اپنی جھوپڑیوں سے سامان نکالنے کی محلت تک نہیں ملی اور پورا سامان آگ کی نظر ہو گیا مختلف جماعتوں اور تنظیموں کے نمائدوں نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اور متاثرین سے ملاقات کی ان تنظیموں نے حکمت سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرین کو معوضہ اور متبادل ٹھکانہ فراہم کیا جائے پولیس مصروف تحقیقات ہے ویس زون ٹاکس فورس پولیس نے آئی پیل میچز کے دوران بیٹنگ وصول کرنے والی ٹولی کو بے نخاط کیا ہے ٹاکس فورس پولیس نے پرانے پول میں واقع مکان پر تھاوا کرتے ہوئے پانچ افراد کو گرفتار کر لیا اور ان کا غبزت سے دس ہزار روپے کی نغد رقم چار سیل فون اور ایک ٹی وی سیٹ کو بھی زب کیا ہے گرفتار شدگان کو مزید کاروائی کے لیے منگل ہارٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا دوسری طرف ایز زون ٹاکس فورس پولیس نے بھی آئی پیل میچز کی بیٹنگ وصول کرنے میں ملاویز دو افراد کو گرفتار کیا ہے عثمان شاہی روٹ پر واقع مکان پر تھاوا کرتے ہوئے گجانا چٹوپاتھیائے اور صندیب کو گرفتار کیا گیا پولیس نے دونوں کے خبزے سے اٹھیس ہزار چار سو روپے کی نغد رقم اور آٹھ سیل فون زب کر لی ہیں ملزمین کو مزید کاروائی کے لیے افزل گنج پولیس کے حوالے کیا گیا ہے ایلوی نگر میں واقع موبائل فونز کی دکان میں سرخے کا واقعہ پیش آیا ہے اومکار نگر میں واقع موبائل فون کی دکان سے سارخ نے چالیس ہزار روپے نغد رقم اور ایک لاکھ روپے مالیتی سیل فونز کا سرخہ کر لیا دکان مالی کی شکایت پر پولیس نے کیس درچ کیا ہے دکان کے سی سی ٹی وی کیمرے کنیکشن کو سارخوں نے کاٹ دیا تھا موجودہ سی سی ٹی وی کیمرے کے فوٹیج کی بنیاد پر پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے مہانکالی پولیس نے رہزنی کے الزام میں تین افراد کو گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق انتیس سالہ ویلیم شیرنگ آٹر رشاہ میں جا رہا تھا اس آئی کیرن گوپال کرشنا اور چندوں نے اس پر حملہ کرتے ہوئے موبائل فون اور نغد رخام چھین لیا اور فراری اختیار کی پولیس ان تینوں ملزمین کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کر چکی ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں جی ایچ ایم سی کے لاری ڈریور نے حالت نشاہ میں خاندان کو رون دیا دل خراش حادثہ چار افراد جاں بحق دو کی حالت نازم اقامتی سکولز کے اساتذہ کی ساتھ ہزار تین سو چھے جاہدادوں پر تخرورات کے لیے تلنگانہ پبلک سرویس کمیشن کا اعلام یا مسلمانوں کو تحفظات فراہم کیے گئے تو ایک اور پاکستان تیار ہو جائے گا اب بیٹ کر یوم پیداش تخریب سے مرکزی وزیر ونکایا نائیڈو کا خطاب آئی پیل میچز کے دوران بیٹنگ پرانے پل کے پاس واقع مکان پر پولیس کا دھاوہ پانچ افراد کی رفتار اور نماش میدان کے پاس جھوپڑیوں میں آتزدگی اکاون جھوپڑیاں خاکستر واقع کی جامع تحقیقات کی ضرورت اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ